ہلو دوستو نمشکار بہت بہت سواغت آپ کا ایک بار پھر سے آج ہمارے چینل پر ایک اور نئے اور بہترین ٹاپک کے ساتھ میں جیسا کہ میں آپ کے ساتھ روز ملتا ہوں اور بات کرتا ہوں آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے انبھاب زندگی کے بارے میں ایسی پریڈنا ہے جو آپ کے زندگی میں کہیں نہ کہیں تو کام آئیں گی ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے توریت کام نہ آئیں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے دن بعد کام آئیں یا پھر جب آپ نراش ہوں جب آپ کو لگے کہ آپ زندگی میں کہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو آپ کو کام آئیں دوستو زندگی کا فلسفہ تو ایک جیسا ہی ہے فارمولا بھی ایک جیسا ہی ہے بس یہ جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں بیکتی کہ یہی جاتا کام کرتے ہیں آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں اس ٹاپک کا جو بشے ہے وہ یہ ہے کہ سفل اور اسفل لوگوں میں کیول تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے اور کیول ایک کارے کا انتر ہوتا ہے کیسے کئی بر لوگ سوچتے ہیں کہ سفلتہ پیسے سے ملتی ہے کئی بر لوگ سوچتے ہیں سفلتہ زیادہ پڑھائی کر کے ملتی ہے کئی بر لوگ سوچتے ہیں سفلتہ کسی الگ طریقے سے ملتی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں سفلتہ ان سب چیزوں سے نہیں ملتی ہے کیونکہ اگر پیسے سے سفلتہ ملتی تو دنیا میں پیسے سے سارے کاروبار کھڑے ہو جاتے لوگ کھڑے ہو جاتے اور دنیا میں یہ کام آدمی کو کوئی پہچان نہیں ہوتی پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ سفلتہ صرف ایڈیوکیٹر لوگوں کو ہی ملتی ہے تو پھر جو لوگ بلکل کم پڑے لکھے یا انپڑ جیسے لوگ بھی آج دنیا پہ راج کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں اس بات کا تو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ سفلتہ کے کچھ الگ بائنے ہیں اور وہ جو معنی ہیں اور ان معنیوں کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بشواست دلاؤں گا پھر سفلتہ آپ سے دور نہیں رہے گی سفلتہ کے لئے سمجھ رہو لگ سکتا ہے لیکن سفلتہ اگر ویکتی اس فارمولا پہ کام کر لے تو ملتی ضرور ہے تو کیا انتر ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں انتر بنے رہی کا بہت ہی امپورٹنٹ وشے ہے سب سے پہلے آپ ادھیان کریں کہ سفل اور اسفل لوگوں میں ایک بڑا انتر جو آپ کو ملے گا وہ کیا ہے سب سے پہلے تو جو سفل ویکتی ہے وہ ہمیشہ کسی بھی کارے کرنے کے بہانے بناتا ہے جب اس کو آپ کوئی کام بولو تو وہ پندرہ ایکسکیوز کرے گا وہ پندرہ درہ کا دماغ لگائے گا وہ اس کے اندر بہت سارے لیک پول نکالے گا لیکن سفل آدمی کبھی بھی زندگی میں بہانے نہیں بناتا ہے وہ جب کسی کام کو بھی اس کو بول دیا گیا ہے یا اس کو کرنا ہو تو پھر وہ چیک کچھ بھی ہو اس کام کو وہ کر کے ہی رہتا ہے میں تھوڑا سے ایکزامپلز کے مادے میں سے آپ کو دوں گا رامائن میں ہنومان جی کا جگر آتا ہے بھگوان رام کے پرم ششیہ پرم ششیہ آپ پرم بھگت بول سکتے ہیں اور مہا بھارت میں ارجن کا جگر آتا ہے جو شریف کشن کے پرم بھگت ہیں ان دونوں یوگوں میں بھگوان تو ایک ہی ہیں بھگوان کرشن اور بھگوان رام لیکن ان دونوں کے جو پرم بھگت ہیں وہ ہنومان اور ارجن تھے دوستو ارجن کو جب بھی بھگوان شریف کشن نے کسی بات کے لیے کہا تو انہوں نے اف بٹ کیا ایکسکیوز کیے انہوں نے ترک دیے اور اسی وجہ سے پرم بھگت ہونے کے بعد بھی ان کا نام بھگوان کے درجے میں نہیں آیا جبکہ دوسری طرف ہنومان جی کی بات اگرم کرتے ہیں تو ان کو جو عدیش دیا انہوں نے اس عدیش کو آنکھ بند کر کے سویکار کر لیا اور یہی بجا ہے کہ کلیوگ میں ان کو بھگوان کا درجہ بھی ملا یعنی انہیں یہ بولا گیا کہ ہنومان یہ کر دو سنجیبنی بھوٹی لے آؤ تو وہ لینے چلے گئے ادھر مہابارت میں یود شروع ہوا تو ارجن نے ہتھیار ڈال دیئے تو کرشن کو اپدیش دینا پڑا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی ترک جب کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ سفل نہیں ہو پاتا ہے اس لیے سفل جو لوگ ہیں ان کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی کاریا کو جب کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی پرستیتی میں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کسی بھی پرستیتی میں وہ بھی شہرتے نہیں ہیں وہ بہانہ نہیں بناتے ہیں وہ سبیدھاؤں کو اپنا بہانہ نہیں بناتے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا میرے پاس یہ بالی گاڑی ہوتی تو میں ایسا کر لیتا میرے پاس یہ ایسا آفیس ہوتا تو میں ایسا کر لیتا میرے پاس یہ ایسیٹس ہوتے تو میں یہ کر لیتا بالکل نہیں وہ جو پرستی ہیں ان کے سامنے ہیں جیسے حالات ان کے ہیں میں نے دیکھا ہے میں سنا ہے میں نے پڑھا ہے بہت ساری ایسی کمپنیاں آج جو ملٹی ملینرز بلینرز کمپنیز ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے آفیس سے ایک گلی کے چھوٹے سے نکر سے شروعات کی اور آج وہ دنیا کی سب سے دگز کمپنیاں بن کی اور میں بہت ساری ایسی کمپنی کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں اربو روپے کی انیویسٹمنٹ کی آج وہ ان کہیں بھی نہیں ہے تو اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سنسادھن ہوں گے تب ہی آپ زندگی آگے بڑھ سکتے ہیں دوستو سنسادھن کی اوشکتہ نہیں ہے آپ کے اندر ٹیلنڈ کی اوشکتہ ہے جیسا آپ کے اندر گن ہے آپ اسی گن کو سویکار کر کے جو پرستیتی ہے جیسی پرستیتی ہے آپ اسی سے شروع کیجئے انتظار مت کریے کہ کل بہتر ہوگا پھر میں بہتر کروں گا آپ جو ہیں اسی سے بہتر بنائیے اس لئے میں نے کہا کہ سفل اور اسفل لوگوں میں کیول اس بات کا فرق ہے کہ سفل لوگ بہانے نہیں بناتے ہیں اور اسفل لوگ ہمیشہ بہانے بناتے ہیں سفل لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے رات کو نیند جاد آگی تھی اس لئے صبح میں جلدی نہیں پہنچ پایا میں سمیہ پہ نہیں پہنچ پایا اسفل لوگوں کو ہمیشہ میں رات کو لیٹ ہو گیا اس لئے میں کہیں پہنچ نہیں پایا تو سفلتہ اور اسفلتہ کا جو گیپ ہے وہ کیول ایک بہانے پہ ٹکا ہو ہے اس لئے بہانے بنانا بند کیجئے زندگی میں جو آپ کے سامنے پرستیتی ہے اس کو ایکسپٹ کیجئے میں بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں جو زندگی میں پیسے کو مہتو دیتے ہوئے کام کرتے ہیں کبھی بھی پیسہ نہیں کما سکتے اس لئے اپنے آپ کو مہتو دیتے ہوئے سمیہ کو مہتو دیتے ہوئے اپنے ٹیلنٹ کو مہتو دیتے ہوئے اور بہانوں کو چھوڑ کر آپ زندگی میں آگے بڑھئے پھر دیکھیں آپ کی کمال کی کامیابی آپ کے سامنے کھڑی ہوگی اور لوگ آپ کو سیلیوٹ کریں گے دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ وشے ہے بھلے آپ کو ہو سکتا ہے یہ وشے ابھی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں لگا ہو لیکن جن لوگوں کو سفلتہ کی چاہت ہے جو لوگ سفل ہونا چاہتے ہیں جن کے اندر جنون ہے ان کے لئے یہ ٹاپک بڑھا امپورٹنٹ ہے کہ آج سے کسی بھی چیز میں جب آپ کا دل اور دماغ حساب کتاب لگانا شروع کر دے جیسے کی اگر آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے اور آپ کا من یہ کرتا ہے کہ آپ کو اٹھنا ہے لیکن آپ کا دماغ حساب لگاتا ہے کہ چل چھوڑ یار کیا فرق پڑے گا ایک دن نہیں اٹھوں گا اس لیے جو کام زندگی میں آپ کو کرنے میں مشکل ہو جو آپ کو ایک تکلیب دے وہی کام آپ کی زندگی میں ایک بہتر عادت بنا سکتا ہے اس لیے زندگی میں بہانوں کو چھوڑیے اور زندگی میں سفلتہ کے لئے تیار ہو جائیے یہی میرا آپ کے لئے کہنا ہے یہی میرا آپ کے لئے ایک میسز ہے ہمارے چینل کے ساتھ آپ اسی طرح سے بنے رہیے ہم پریاض کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سائیون اٹنسلی آپ کی جوب میں کام آئیں اور یہ چھوڑ چھوڑی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں پتہ نہیں کب کون وقتی جاگ جائے کب کسی کی وقتی کی زندگی میں ایک نیا پریورتن آ جائے اور وہ کامیابی کے سکھر پر پہنچ کر یاد کریں کہ کسی وقتی نے ایک بیچار دیا تھا اور اس بیچار سے اس کی زندگی بد لگی بہت بہت دھنیا بات آپ سب کا اسی طرح سے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں دیکھو بہت دیکھو بہت